قاضم اختار کوکر صاحب فضائل و مسائب محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں گے ان کی آمد سے قبل صلوات کا ورد فرما لیجی کمٹ دست دعا برائے حجت خدا اللہم صلی علی محمد و علی محمد بسول اللہ الرحمن رحیم اللہم اکنے واللہ کا الحجت ابن حسن صلوات اللہ علیہ وسلم اللہم صلوات اللہ علیہ وسلم سلوات پڑھو سارے حضرات مل کے جو میں ذکر سونے جو میں ذکر دیوارت سونے سونی زبان نل سونی سلوات پڑھو سلوات اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر اللہ اکبر زندہ خوش رہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علیہ السلام سب بولو نعرہ حیدری یا علیہ مشکل کشاہ علیہ حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد دوان جہانہ دی سین دے دشمن تے لانت بے شمار لانت دوان جہانہ دی سین دے دشمن تے لانت بے شمار لانت سلوات پڑھو بادشاہ حسین دی ذات باواز بلند قبلہ اجازت ہے میں نوکری پاک شروع کرانا مولا ایک کائنات تُسا سارے اندھا اس پاک مقدس مقام تے ٹورایا قبول تے منظور فرماون جتنے قدمہ تو ٹورکی آئے ہو جتنے سال ہے کہ آئے ہو ہک ایک قدم ہک ایک سا پاک حسین دی ماں تھوڑا عبادت شمار فرماون بانیان مجلس دا اس صفح ماتم وچھایا خرچ خراجات لنگر نظر نیاز پاک سیدہ اپنی بارگاچ قبول تے منظور فرماون بانیان مجلس دا مولا دھیان پترہ نال بہنہ بھراوہ نال سنگت ساتھ دے نال دوستہ بابا نال پورے خاندان نال پورے مہین و دین پور نال پورے گجرات نال شیعہ سننی سمیت مولا وستہ رکھے جو بیمار ان آقا سجاد دی رات رومن دا واسطہ میرا مولا انہو شفائی کلی اطاف فرما جو بے گھر ان سادا دے جنے گھران دا واسطہ میرا مولا انہو اپنے گھر اطاف کر جو کرزدار ان تنگ دست ان امام رضا بادشاہ دے خزانے جو میرا مولا وصیر اس کتاب فرما جو بے اولاد ان پاک رباب دیو جڑی جھولی دا واسطہ میرا مولا انہو ماتمی پتر اطا کر بانیان دے جتنے مرہومین ان میرا مولا انہ دے درجات بلند فرما تھوڑے جتنے مرہومین ان حاضرین مجلس دے اس سکر دا صدقہ میرا مولا انہ دے درجات بلند فرما بالخصوص استاد مخترم ملک مختار کھوکھر میرا مولا انہ دے درجات بلند فرما تمام حضرات دا پڑیا بمائے میں حکیر دے مولا عبادت شمار فرما بس مہربانو شروع پہ کرنا زمانے دی ہوش مندی دیکھو تلم یزل دی پسندی دیکھو بہت شکریہ امام حسین تون وستہ رکھا زمانے دی ہوش مندی دیکھو تلم یزل دی پسندی دیکھو زمانے دی ہوش مندی دیکھو تلم یزل دی پسندی دیکھو نبی دے موڑھین تے پاک حسین اکل دے اندھے بلندی دیکھو وسد روح یار وسد روح امام حسین تون وستہ رکھا کیا بات ہے امام حسین تون وستہ رکھا غازی رنگلاوے زندہ و سلامت رہو عباد و شاد رہو بڑا پیارا سنیں امام حسین تون وستہ رکھا میں اتنا زاکر ہی نہیں جتنا سونا تسا استقبال کیتا ہے جتنا سونا تسا سنیں چلو ہی کھور سنامہ جی حسین زبہ عظیم تون کریم ابن کریم تون حسین زبہ عظیم تون کریم ابن کریم تون لوگ تیکو حسین اہدن اصل محمدی میم تون کیا بات ہے بسم اللہ کروں بسم اللہ کروں بسم اللہ کروں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بلند آواز دینال سلوات سلی اللہ بسم 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 اللہ اللہ بسم 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 بحصال بسم Cy Tinder بسم لگو موسیقی 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 پہلے تو سانوں حددہ ہی نہیں پتا چلو اس علی تو پچھ دیں جائے علی نو ودھائے یہ کہا لے نا جتنی سوچ ہے جتنا ادراک ہے جتنی سمجھ اس نے مطابق میتہ گل کرنے گا سناوا جناب ایک قصیدہ استاد مخترم ملک مختار خوکر صحبتہ لکھیا ہے اُنہا جیسا میں نہیں پڑھ سکتا میری جورت ہی نہیں اُم مالکان دے مور آلِ زاکران اُم سیلیکٹڈ لوگا میری جورت نہیں میں ہونا جیسا پڑھا لیکن کوشش تھوڑی جائی کہ میں جناب نو راضی کر گھنا only ساری دنیا آتے ہے پھرکے میں تکیا ساری دنیا تے پھرکے میں تکیا علی جی ایشاہ کھوئی نا ساری دنیا تے زندہ سلامت رہو تسان جیو تھوڑے بچلے جیون بڑا سوڑا پہ سن دے ہو نیازہ حسین فردیسانی تے پوری توجہ ساری دنیا تے پھرکے میں تکیا ساری دنیا تے پھرکے میں تکیا علی جی ایشاہ کھوئی نا ساری دنیا تے یہ جنہ تانو سدہ جاوے دوستہ ہون سدہ رہا کوئی نا ماری دنیا تے کیا بات ہے بسم اللہ قرآن زندہ سلامت رہو تسان جیو تھوڑے بچلے جیون غازی رنگلاوے حکم علوی وائز خطیب مسجد اچھکھڑ کے اعلان پیا کر دا کہ اسلام اچ اوردہ بڑا مقام ہے کیوے جڑھولے بچی دنیا تے آن دی ماں با واسطے رحمت جڑھولے جوانوں دی شادیوں بین دیئے اپنے شہر کی تے نصف ایمان جڑھولے خود ماں بن دیئے تا اپنی اولادی جنت تا اپنے پیرانچ رکھ دیئے اعلان ساریاں سنیاں ایک ملنگی سنے کیا بات ہے زندہ و سلامت رہو اعلان سن کے ٹردہ ٹردہ مسجد کول دروازت مولوی صاحب تو ساہونا یہ اعلان کیتا ہے کہ اسلام اچ اوردہ بڑا مقام ہے جی ملنگا دا جان دے ہو اوہ عورت ہے کیڑی مولوی صاحب آدھے ہیں ملنگ تو دسا اوہ عورت ہے کیڑی تا ملنگا دا اگر میں دسا ملائے تا سپیکر میں کھوڑے ملنگ سپیکر تے آیا ہے تے گل کےڑی کی تے سنا بئی بائی شانبادی لوکو اللہ نے بڑائی یہ ہے بائی شانبادی لوکو اللہ نے بڑائی یہ ہے پرگل تاپ جیڑے پاکا فرمائیے پرگل تاپ جیڑے پاکا فرمائیے پاکا فرمائیے دد دے ہو جیڑی نادے لی پڑ کے بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا زندہ و سلامت رہو زندہ و سلامت رہو بسم اللہ کرا تُو سانجیو تھوڑے بچرے جی میں پورا شہر سنا بئی بری شانبادی لوکو اللہ نے بڑائی بری شانبادی لوکو اللہ نے بڑائی پرگل تاپ جیڑے پاکا فرمائیے پرگل تاپ جیڑے پاکا فرمائیے پاکا فرمائیے دد دے ہو جیڑی نادے لی پڑ کے دد دے ہو جیڑی نادے لی پڑ کے او دے جائی مہا کوئی ناد باری دنی آتے بسم اللہ کرا غازی رنگلاوے تو سنجی ہو تھوڑے بچلے جیون مزار ہے امام حسین باد شادی قصر اتنا سوڑا سن دے پہ غازی رنگلاوے اگر گجرات علیہ نہیں سننا تو کہیں سننے زندہ سلامت رہو ہکٹو لائے بڑا بھولائے گردنا موٹیاں ستنا چھوٹیاں سراتے ٹوپیاں ہتھاں چھو سوٹیاں کچھاں چھو روٹیاں نیتاں کھوٹیاں میں بسم اللہ کرا اٹولا پل سراتے آئے آئے فرشتیاں روکے ابھی رک جو رک جو ٹھہر 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 رک گئے کیوں روکے بھئی امال چیک رہو کی دے جی جنت فرشتیاں دے ما سیدھا ویڑا ہے امال چیک کراؤ جی جی پندہ چاہیے دیں جناب چیک کرو فرشتیاں امال چیک کرنے لگ دے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں کیا بات ہے یارا زندہ و سلامت رہا تُسا نہیں وائن سکتے آدھا یار کیوں نہیں وائن سکتے ہر چیز تھا پوری نمازہ روزہ حجہ ہر شاہ پوری ہے انجھے پریشان کریں دے اور تنگ کریں دے کیوں روکیا ہے اے سینئر فرشتہ یہ کچھ جھنک دے کے آدھا ہے بکواس بند کر آتھ انڈا سا کس چیز دی کمی ہے اے فرشتہ اندے پاسے وے کے آدھا ہے پڑیاں نمازہ نالے حاجتے بھی گئے اٹھ پیاری روزے رکھے چند دند رہے پارپل تو نے پارلنگ سنگ دے کیوں علی بھی ولا کوئی نہ بسم اللہ بسم اللہ میں بسم اللہ کیا بات ہے چلو بانیہ دا حکم پورا کر دے بھی ہے جناب مصرہ فکر جگہ آمن والا ہے شیر زوار سنا آمن والا ہے رکھالات بدل دے پہن لگ دے باہر میں آمن والا ہے مصرہ فکر جگہ 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 آمن والا ہے حکم حیدر دے بھی چلاور دے مصرہ فکر جگہ آمن والا ہے میرا مصرہ فکر جگہ آمن والا ہے مصرہ فکر Tenrie جلدی ہے جلدی ہے جلدی ہے جلدی ہے جہن دا کھاویے اندھا گاویے اے حق حقیقت حرف سن کے اے حق حقیقت حرف سن کے سوار چنک کردہ حق نہیں مردہ علی دن چندی دن صدقہ کھاکے علی دن پھانک کردہ حق نہیں مردہ بسم اللہ قرار زندہ و سلامت رہو میں بسم اللہ قرار اچھا جی اے حق حقیقت حرف سنکے زوار چنک کردہ حق نہیں مردہ علی دن چندی دن صدقہ کھاکے علی دن پھانک کردہ حق نہیں مردہ چلو بنا سنے سنے بہت سنے آج لاغ سو چلوالے سو چلتا گئے سو چلوالے سو چلتا گئے چنک کروالے چنک کرتا گئے ناکھ زوار عدید و گھر ویچ اپڑے کتے بھانک کرتا گئے جلدیا 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 ج نہ نبی کا لرد ہے نہ خدا کا لرد ہے نہ نبی کا لرد ہے نہ گال اپنی کوئی بید لرد ہے پتہ نہیں بلانوں درد کیا ہے جڑاوی لرد ہے علی کا لرد ہے ہچا کے حیدری زندہ سلامت رہو تُسا جیو تھوڑے بچے جیو میں بسم اللہ کروں بسم اللہ کروں جلدیا 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 جڑا بندہ ہونتا ہے انہی نا بولیا کابوو کے باوے بھئی تکڑاو کے باوے میں باوہ جی ربائی پڑھن لگا یہ تھے ماشاءاللہ امام حسین نوستہ رکھن زندہ سلامت بیٹھے ہیں میں کسے علیون ولی اللہ پڑھنا لے دی کبر تکڑو کے اے ربائی پڑھنا اور میں نے کبر چوٹھ کے داد دے ہوئے ہیں زندہ سلامت رہو جلدیا 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 اپنے سانیاں تو یقین ہیں پنج بارہ چودہ حاضر ہیں جلدیا 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 تو کبر پڑھ کے ضرور دیکھے یا کتا حسی یا سور حس بسم اللہ بسم اللہ میں بسم اللہ کرا ہوں امام حسین نوستہ رکھا ہوں بہت شکریہ زندہ سلامت لو جی ٹھیک اور راضی ہے بابا جی بسم اللہ لو جی جسدہ حکم ہے بانیان دی طرف ہو میں وہ جناب نے سنا ہوں لگا سنا ہوا جناب میں جی مستاد انہوں نے نالی دیا ہوں بسم اللہ میرا انہوں نے وعدہ ہی ممبر گواہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں زاکری شروع نہیں کرنی بس جی مالکہ بس وعدہ وفا ہو گیا امام حسین تو انہوں نے وستہ رکھا کسیدہ انہوں نے لکھے ہویا ہور سنا ہوا جناب زہرہ دے چندہ مالک ادنے دا 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 مینو کر میں خطیبہ بغدار دے قاضی کردہ زبان درازی کردار دے غازی بہلول نمازی بسم اللہ کرام اندی لگاں میں چھت پاکے دا بقواس بند کر یہ دا میں کوئی غلط پیاد ہے جڑے لوگ آدن اللہ بے مثلو بے مثالے سفید جھوٹ اللہ بروز ماشر چمڑے دی کرسی تے باسی فیصلے کرے سی جڑے لوگ آدن کہ شیطان جہنم اچھ ونجڑا ہے پہلے تھے ہو ہی نہیں سکتا اگر ونجے تا جہنم اچھ آگے شیطان بھی آگے لہٰذا جنس بھی جنس رال ونجڑی ہے شیطان نو کوئی تکلیف نہیں ہو بہلول سمجھے جو ملہ باز نہیں پیان دا وٹا چایا ہے مٹی دا وٹا گھات کٹیتا ہے قاضی صاحب نو اے رلیا کرسی تو چوے زمین تے لوگ آ پکڑ کی دائے حرون دے دربارچ حرون تیرے چچا زاد بھائی ساڑے قاضی نو مارے آئے حرون آدھا بہلول قاضی نو تہ مارے آئے آدھا نہیں جی میں نہیں مارے آ اللہ مارے آئے قاضی آدھا نا جی نا میرے سامنے بہلول وٹا چایا ہے میں نو وٹا بہلول مارے آئے جناب بہلول آدھا نو جھلا ملنا چلو بکاول تہ دے وٹا تن میں مارے آئے وٹا کیا ہائی جی مٹی توں کیا ہائیں مٹی میں تا جنس و جنس رلائی ہے حضور رکیڑی تکلیف میں بسم اللہ کیا یا دوا بہلول میں نو تکلیف ہے شدید درد ہے تو آدھا گال نہیں کوئی نہیں جناب بہلول آدھا تکلیف ہے جی ہاں درد ہے جی ہاں اچھا وہ ذرا درد کٹ کے وکھا کس رنگ دے ہوا دے کازیہ دے بہلول کو یکل کر کٹا درد ہی نظر آئے جناب بہلول آدھا بکواس بند کر درد نظر نہیں آندھا اللہ نظر آندھا ہے جی میں دربار بھرے ہوئے آئی لوگاں کھا وا وا بہلول سبحان اللہ بہلول کیا بات ہے بہلول بڑے جواب ڈیتے نہیں جناب بہلول سینہ تان کیا دن کیوں نہ جواب دے وہاں زہرہ دے چندہ مالک ادنے دا مینو کر میں خطیبہ زندہ و سلامت رہو سینہ نو اپنے ذاکر بڑے پیارن سینہ نو اس پہلے پتہ لگائے جلے بلے استاد محترم ملک مختار کھوکھر مولا درجات بلند کرے انہاں پاک حسین بادشاہ نو اسطیفہ دے چھوڑے آئی کہ مولا لوگ میں نو کھوڑا سڑے دیں میرے کلو اے لفظ برداشت نہیں بچے نہ جان دے حسین اے بزرگ چٹی داڑی یلے جان دیں مالکہ نو اسطیفہ دے چھوڑے آئی تا مالکہ داڑی دے چھوڑی اسطیفہ قبول نہ کیتا تسائیہ نو اپنے ذاکر پیارے ہیں نا بابا جی لیکن جنہاں ذاکر ہیں دا انہاں اس کے سیدے چھ ذکر کیتا ہے انہاں دے کلام تے مہر لگ دی آئی میرے نیس تے مرزا دبیر مرزا دبیر لکھناو دی جامعہ مسجد دے کنٹرولر ہا پرنسپل ان چارج ہیک دن مرزا صاحب پڑھا رہے بچا دا کبلہ دروازے تے پردہ دا رہے مرزا صاحب دے پاک دے پیچ گالے چاہ گئے نا لین نہیں سم لے وہ بھالے قدم چاک دروازے تے آئے آدھر پردہ دار کوئی ضرورتا بچہ بھیجو آ میں ٹرکے آ وہاں تُسا ٹرکے کیوں آئے آگے بطول دابلنا نہیں بھولیا شاء اللہ وصدار میں شاء اللہ وصدار میں میں بسم اللہ میں بسم اللہ تُسا ٹرکے کیوں آئے آگے بطول دابلنا نہیں بھولیا پردہ دار دا ہستہ لہجہ دھیمی آواز مرزا صاحب ہمیشہ غرضاں والے آن دن میری منت آئی اللہ ہمینے پتر ڈے ہوئے میں حسین دزاکر بناوا مالکہ ہمینے پتر ڈیتا ہے میں گھنائیاں حسین دزاکر بنا دے بچہ داخل ہو گیا درس جاری ایک دن مرزا صاحب گھر گئے واپس ولے تھا پریشان وہ بچہ نواشا گرد اگوں والا ہے کبلہ پریشان ہو مرزا صاحب آدھر ہاں تھوڑی استاد نہیں ہے ماں سخت تلیل ہے جڑی ڈاکٹرہ دوا تجویز کیتی ایتھو ہزاراں میل دور آگرہ دے شاہی باغ چو بوٹی ہے نہ بوٹی آوے نہ دوا بنے نہ ملے نہ شفا بچہ دے کبلہ او بوٹی میں گھناما مرزا صاحب ناراض ہو گئے بچہ ہو کے شاگرد ہو کے استادان المزاق بچہ کم دے ہتھانا لگا کبلہ میری جورت ہے جو میں تھوڑی نا المزاق حکم دے ہو تک گھننا وہاں مرزا صاحب بے دلا بے روحہ فرمندرہ چھا وانج گھننا گیٹ تک تھا بچہ نظراندہ لے گیٹ دے باہر غائب انہاں منٹا سکین ٹاچ اسے بوٹی دی جھولی بھری ہوئی مرزا صاحب دے سامنے اس وے لے تا مرزا صاحب بوٹی گھر گھن گئے دوا بنی ملی شفا لیکن پریشانی وعد گئی ہتھ نہ پیا بچے نو علیدہ گھن گئے ادھن سچ دسا ایک کم انسان دا نہیں کونے بچا دا کبلہ اگر میں اپنی حقیقت دسی تو سامنے درسی چکڑ چھوڑے سو مرزا صاحب آدن نہیں رو نل پڑھے سا دل نل پڑھے سا دسا کونے بچا دا کبلہ میں انسان نہیں قوم جنات چوان تیام خاندار نہیں زافر دا قبیلہ شاء اللہ وصدہ روے شاء اللہ وصدہ روے مرزا صاحب آدن زافر اوہ زافر جڑا قربل آ گیا ہو اللہ بخشیس مرہوم بڑے بختہ والا ہاں بچا دا کبلہ بے شاک اللہ بخشیس لیکن میرا داڑا مرہوم نہیں زندہ ہے مرزا صاحب آدن تیرا داڑا زافر اجا زندہ ہے بچا سمجھ گیا بچا دا کبلہ زندہ تہے پر مویاد قابل پھٹیا پرانا لباس ہے ظلفائے دھوڑے ہر ویلے روندائیں کئی ملے پہاڑا دیاں چھوٹیاں تے روندائیں کئی ملے جنگلہ چھوڑوں دائیں کئی ملے دریاں وادے کناریاں تے روندائیں ہکو وین کریں دائیں رو رو کے آدھے زینت بازار شاء اللہ واسدہ رہنے شاء اللہ واسدہ رہنے میں بسم اللہ زینت بازار کوئی جو ہورا شاء اللہ دھییاں دے پردے ہو نہیں بہنہ دے پردے ہو نہیں مرزا صاحب آدن تیرا چھوٹی جلدی وان فوراں اپنے داڑے کو آخ میرے نال ملاقات کرے بچہ آیا ہے ڈاڑا استاج یہ دن میرے نال ملاقات کر زافرہ دا بچڑا والوان میں نہیں آن دا کیونکہ میں جاننا تیرے استاد میرے کلو پچھڑے نے اکھاں ڈٹھے ہاں شاء اللہ دھییاں دے پردے ہو نہیں کسے غم اچنا رومنے کی سوائے غم حسین بچہ آیا ہے ڈاڑا استاج جی ڈاڑا آخ دے تو سا میرے کلو کربلا دی کہانی پوچھ سو میں مرن تو پہلے مر ویسا مرزا صاحب آدن ہونوان اپنے ڈاڑے کو آخ اگر ہون نہ ملے ہوں بروز معاشر وڈی سیندی بارگاچ تیری شکایت کرے سا بچہ آیا ہے ڈاڑا استاج جی آدن اگر ہون نہ ملے ہوں پاک سیدہ دی بارگاچ تیری شکایت کرے سا زافر آدھا پتر والوان اگر مجبور کریں دائے تاوکواک جو میں رات کو لکھنو دے جامعہ مسجد دے وڈے منار دے کول میں رات دے کسے پاہرچ ملسا کارا ہو گیا پہلا وقت بیتابی نال گزارے تھا کی بات تو فارغ کوئی ویلا رات دا کوئی ہے کل کا دامت منار دے کول بے کے گوڑیاں تے سر لا کے رو رو کیادہ بیٹھائے ہائے حسین مولا میں ویڈے دارے ہوئے تے تو وی مرین دارے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا مرزا سابن جائن جو میں جھکتے پانی ہاں دے سلام زافر گوڑے ہیں تو سر چاہے علیہ کا سلام مرزا دبیر ہاں ہاں میں مرزا دبیر تو زافر ہے جی ہاں میں زافر ہے مرزا سامو تے پٹ کیا دن زافر جے تو زافر ہے تے زافر پہلے اکھیا چمانچا پہلے اکھیا چمانچا عمل گھوڑے تو لاہرہ سنا چاہا غل گھوڑے شالہ دھیاں دے پر دے اومنی شالہ بہنہ دے پر دے اومنی میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا مرزا سامو رو کیا دن پہلے پہلے اکھیا چمانچا مل گھوڑے تو لاہرہ سنا چاہا مل گھوڑے تو لاہرہ سنا چاہا کیوے بھرہ در تے آیا دھویا دتیا زہرہ جائیا سنے آئے آدھی آئی پیاسا نہ مارو سنے آئے آدھی آئی پیاسا نہ مارو مارو زہرہ دیدھیا گریبا سنے آئے آدھی آئی پیاسا نہ مارو سنے آئے آدھی آئی پیاسا نہ مارو زہرہ بیٹھا زافر آدھا کبلا میں نے پتا آئی تو سا میرے کو لو یہ کچھ پچھنا میں مر انتو پہلے مارو ایسا مرزا صاحب آدھیں دیکھو زافر صبح اومن والی انہیں نمازی آمنے شروعو بیسا آقا دی گربت دواز تھے دسا ڈا محرم نو کیا ہویا زافر آدھا کبلا کیا دسا ہوا ڈا محرم نو میرے پتر دی شادی آئی دور دور تو برادری آئی ہوئی ہے میرا پتر ایر آمر نامی جن اجا نہیں آیا میں انتظار کردہ پہ آہم برادری منو آخر لگی زافر پتر نو سیرہ پا ہر کے دور دور بنجنائے میں آکھا یار میرا سوڑا سانگائے میرا پتر ایر رجا نہیں آیا نراز ہو سی تھوڑا انتظار کرو برادری آخر لگی زافر اگر تیرا پتر ایر ترینال نراز ہویا اصہ مناڈے جلدی کر پتر نو سیرہ پا ہر کے دور دور بنجنائے بس مرزا صاحب برادری دیا کھنتے میں سیرہ چاہے پتر دی پہشانی نال لائے یکا یکا وازائی ہٹو راہ دے وہ مرزا صاحب میں ڈٹھائے وہ میرا پتر ایر ہے وال کھلے ہوئے کپڑے پاٹے ہوئے پٹے داند آئے حکرہ مارک میں کوا دائے ترانچہ سہرے پیر لوٹی گئی ترانچہ سہرے پیر لوٹی گئی پیر دا سوڑا پتر مری گئی پیر دا سوڑا پتر مری گئی شادی وچھر حالاندہ اکبر جینہ پرنیندہ نو لکھ دے وچھ پی اکلہ مری دے چھوڑایا بدنسیبا میں بسم اللہ نو لکھ دے وچھ پی اکلہ مری دے چھوڑایا بدنسیبا وقت کیا ہویا ظافر آدھا ہے میں اپنے پتر ایر دے پاسے ڈٹھے میں آکھے میرے پتر دی شادی چھوڑا سوڑی میرا پتر ایر میں نو آدھا ہے دعا مانگ شاہ لائی پتر مارون جین تین پتر دے سہرے یادیں اکبر نو برسی لگ گئی ہے مرزا صاحب میرے دماغ تے چاٹ لگی میں پتر دے گانا تروڑیا زمین تے سٹے سہرہ تروڑیا زمین تے سٹے برادرین نے رکھا تھا ان چھٹی تو سوڑی ہو ظافر تو کن وینا ہے میں کربلا وینا برادرین میں نو آخر لگی کیوں ظافر کیا حسین صرف تیڑا پی رہے اوہ مسلمانوں تھوڑے نہ لوتا جن چنگے ہیں اصا بھی مرید ہیں اصا ترے نال جلدے ہیں بس مرزا صاحب برادرین نے گھن کے میں کربلا پہنچیا کیونکہ پاک حسین بادشاہ دی لبیکتے اٹھارہ ہزار آلمہ کٹھا سانو میلہ دور جا ملی میں برادرین نے کھڑا کیتا ہے حکلہ پرواز کردہ ہویا پاک حسین بادشاہ دے پیران چونج ڈٹھا یار مرزا دعا مانگ میں مرون یہاں حسین دا اوہ حال نہ بیکھا مرزا صاحب حاضر آقا دی گربت دا واس تا ہے اسے واس تے تنسدی آئے جنوے لے تو پہنچائے میرے مولا دا کیا حال آئی زافر موتے پٹ کیا دے کیا دا ساما جنوے پہنچائے دوے پیوتے دی بیٹھے حکمہ کو اوہ گل لائے میں کنچا کی دیو جنوے بابے دیو دی تحت لہنے آقا اوہ میں بسم اللہ قرآہ اوہ میں بسم اللہ قرآہ کسے گا مچھنا رومنے کی میں بسم اللہ قرآہ زافر ہو کے آدھائے جہدہ میں پہنچا دوں میں پیوتا دی بیٹھے اوہ گل لائے اوہ میں کنچا کی تھی اوہ جہدہ بابے دیو اوہ دی تحت لہنے آقا اگلیہ لینہ سخت اگلیہ لینہ آو کیا جہدہ ہوتے پڑھا چاہے پر بھئی جنوے پہنچا دوں میں پیوتا دی بیٹھے حکمہ کو اوہ گل لائے میں کنچا کی تھی وہ جنوے بابے دی دی تحت لہنے آقا بلائے اوہ اکو میں توڑا یا آپ بھجے سے آواز شمرے اے دی اے نایا ہٹ دی پیو دی وہ ہایا گردن تو وہ اسے چاہتا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا کسے گا مچنا رومنے کی شاہلہ دھی یہاں دے پردے ہو نہیں بہنا دے پردے ہو نہیں میں کھا مولا حکم دے میں پوری قوم گھنائے تیرے دشمن برباد کر دے پاک حسین بادشاہ کبزہ تلوار تو متھا چاہے میرے پاسے وے کیا دیں زافر اگر لڑنا ہوندہ تو میرا غازی گھٹا اوہ کائنات دا بہادر میرا بابا ہے لی اوہ ٹی بیتے کھڑا ہے میرا نانا کھڑا ہے میری اممہ کھڑی تو بیٹی بیتے والی میرا امتحان وے زافر ادھا میں بیٹی بیتے گیا مرزا صحابہ دن ہویا کیا زافر روکے آدھا ہے میں دے دریاں اوہ کس گیا ہے اوہ میں دے دریاں ہے رئی بھیر دروں یا دے دیر بھیر دروں یا دے دیر ہائیو ایو ہک بچے آئے اکنا مارو ایو ہک اکنا مارو رئی بھیر قرآن بکھے دی رئی مرزا صحابہ دن کیرے ویل ہویا کدہ ہویا دس آتا سئی زافر موت پٹ کیا دا مرزا کیا دس آوا اوہ ظلم دیہا دو مک گئی آدھا شمار نظر اب چلائی چون سالا دی دی سا دی اوہ چون سالا دی دی سا دی رئی خنجار دویچ حت پہندی رئی خنجار دویچ حت پہندی ہائیو دو چون سالا دی دی شا دی ہائیو چون سالا دی نا بسم اللہ رئی خنجار دویچ حت پہندی زیارت گھنوں میں ایک ویر کر میں ہائیو چون سالا دی شا دی نا بسم اللہ رئی خنجار دویچ حت پہندی رئی خنجار دویچ مرزا صاحب آدن زافر کیرے لے ہویا کدہ ہویا زافر موت پٹ کیا دے مرزا صاحب کیا دا ساما جیدہ شمار دویچ ویچ خام یاد ہے بی بی حق لا ماریا غازی کو جیدہ شمار دویچ ویچ خام یاد ہے بی بی حق لا غازی کو اوہ شمار دویچ ہاتھ میری چادر ویچ ہو ہے شمار دویچ چادر ویچ رئی وال والویر سنے ماتم حسین ہاتھ ماتم حسین